اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودہ رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کے میڈیکل سٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کے لیے آج ایک بہت بڑا اور اہم دن ہے چونکہ آج آپ تمام ڈاکٹرز کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور بہتر فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سب بہتر ہوگا آج پی ایم ڈی سی کا بل جوائنٹ سیشن میں پیش ہونے جا رہا ہے اور سب کچھ اگر شام تک سموت رہا تو انشاءاللہ شام میں جب ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی تو یہ بل منظور ہو چکا ہوگا اور پھر اب بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو فنکشنل ہونے میں ایکٹیو ہونے میں کتنا وقت لگے گا اور کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے کمنٹس پڑھ کر تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا کہ وہ یہ کہنا ہے کہ اب کیا فائدہ اب کیوں یہ پاس ہو رہا ہے اور اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا تو دیکھیں سب کچھ اپنا فائدہ ہی نہیں ہوتا کبھی انسان دوسروں کے فائدے میں بھی اس کو خوش ہونا چاہیے اور جب کسی اور کا فائدہ اور آپ اس میں خوش ہو تو اللہ تعالی خود بخود ایسے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کے حق میں بھی بہتری ہوتی ہے اگر اس سال کے جو سٹوڈنٹس ہیں جن کے ایڈمیشنز اب پبلک سیکٹر کالجز کے کلوز ہو چکے ہیں ابھی پرائیوٹ کے باقی ہیں پرائیوٹ میں بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ایڈمیشن لیں گے تو ان کے ایڈمیشن کا وقت ظاہر ہے کہ گزر چکا ہے اور اس سال وہ پی ایم ڈی سی کے انڈر میں ایم ڈی کیٹ نہیں دے سکے لیکن کم از کم یہ تو آپ اس میں تو خوشی کا اظہار کر لیں کہ اگلے سال جو آنے والا بیچ ہوگا اس کو یہ تمام مشکلات تو تکالیف نہیں دیکھنی پڑیں گی جو عذیت آپ لوگوں نے اٹھائی اور پھر آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس اگلے سال دوبارہ سے ایم ڈی کیٹ دیں گے جس طرح پچھلے سال والوں نے اس سال دیا تھ تو ان لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ بیس اکیس ہزار سٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ابھی ہو جائے گا پھر اگلے سال بھی اتنے ہی ایڈمیشن ہونے ہوں گے تو آپ میں سے اگلے سال بھی دس بارہ ہزار سٹوڈنٹس تو ایسے ہوں گے جن کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو اچھے کی امید رکھیں کسی اور کو خوشی مل رہی ہے کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہ آپ ہی کی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی خوش خود اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی بہتری فرمائے گا وہ تمام ڈاکٹرز ہو کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کتنا وقت اس میں لگے گا اس کے ایکٹیف ہونے میں تو دیکھیں چودہ سے پندرہ ورکنگ ڈیز ابھی اس میں مزید لگیں گے چونکہ آج جب یہ بل پاس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ پورا ہونے میں پھر جو اس وقت پولٹیکل سیچویشن ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل پنجاب اسمبلی میں ایک تحریک عدم اعتماد کا ووٹ کل و خیلیل ہونے جا رہی ہیں تو ایک اس وقت سیاسی بہران کی کیفیت ہے ملک میں اور جب پانچ چھے روز میں یہ صورتحال کلیر ہو جائے گی تو پھر یہ جو بلز پاس ہو رہے ہیں جو قانون بن رہے ہیں ان کی طرف پھر گورنمنٹ زیارہ آئے گی چونکہ اس وقت تو پوری کی پوری توجہ گورنمنٹ کی ہے کہ کسی طرح الیکشن ڈیلے اور اپنا جو فوکس ہے ان کا وہ اس وقت مین سٹریم پولٹیکس ہے اسی لیے زیارہ یہ بل بھی بہت آخیر کا شکار ہوا صدر مملک کا آ کی کوشش کی اور کچھ گین کرنے کی کوشش کی لیکن دیکھیں جیسے یہ کیوں آج اسیمبلی میں پیش ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں جوائنٹ سیشن میں کیوں پیش ہو رہا ہے وہ اس لیے پیش ہو رہا ہے کہ جب سیاسی طور پر یہ مذاکرات نہیں کامیاب ہو سکے تو آخر میں آپشن یہی تھا کہ اب اس کو جوائنٹ سیشن کے ذریعے منظور کروا لیا جائے ورنہ تو یہ حکومت آپ کے مستقبل کو دعو پر لگا چکی تھی اگر پی ٹائی کے ساتھ مذاکرات یہ اسیمبلیوں کی ت تیہ ہو جاتے تو جو ان کی ترمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں اس بل میں جو ترمیم وہ چاہتے وہ کرواتے اور یہ کرتے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے ڈاکٹرز کا نقصان ہو رہا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے سٹوڈنٹس کو اس سے ان کے مستقبل پر سوالات کھڑے ہو جائیں گے یہ تمام وہ چیزیں اور باتیں مانتے جو کہ آریفلوی ان کو کہتے لیکن چونکہ عمران خان اپنی زد پر اڑ گئے اور انہوں نے ان سے مذاکرات کرنے کی حامی نہیں بھری تو یہ س سیشن میں جا رہا ہے ورنہ پھر کام ہو گیا تھا تمام لوگ کے مستقبل کا اور پھر یہ جس حالت میں یہ منظور ہوتا قانون بنتا تو وہ اس کا قانون بننا یا نہ بننا پھر ایک جیسے ہی ہوتا اس میں پھر کسی کو کوئی فائدہ ہونے نہیں جا رہا تھا تو بہرحال شام میں جب یہ اپروف ہو چکا ہوگا قانون بن چکا ہوگا پاس ہو جائے گا جو انڈ سیشن سے تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی مزید کنفرمیشن کے ساتھ اور کچھ مزید ڈیٹیلز اس بارے میں آپ کو شی ہو جائے گی اور کیا چند ایسے نام ہیں جو کہ پی ایم ڈی سی میں عہدداروں کے لیے عہدوں کے لیے جو ڈیزگنیشن ہیں اس کے لیے سیرے غور ہیں اور پھر کیا طریقہ کار آگے اس کو فنکشنل کرنے کا ہوگا تو شام میں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں اس سے مطالق مزید بات ہوگی اور دیگر ویڈیوز اس زوران آپ دیکھتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ